بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو فرینڈز آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جیسے ہی 81 قطر پر میسج کرتے ہیں یا تو آپ کے پاس میسج آ جاتا ہے زلہ انتظامیت سے ملیں یا پھر آ جاتا ہے کہ آپ کی جانچ پر تال ہو رہی ہے جانچ پر تال کے بعد آپ کو مطلع کیا جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ آپ اس کے اہل کیسے ہو سکتے ہیں کیا طریقہ کریں آپ جس سے آپ اس کے اہل ہو جائیں اگر آپ اہل ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ مالی امداد آپ کو چاہیے یعنی کہ آپ کو اگر ضرورت ہوئی تو آپ کو ضرور ملیں گے آپ کی جانچ پر تال ضرور ہوگی اور آپ کو ضرور پیسے ملیں گے اور ایک بات اور بتاؤں گا کہ اس کی آخری ڈیٹ کب ہے اور کب تک آپ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو فرنز آج کی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ واش کرنی ہے اور آپ کو کمپلیٹ طریقہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ فرنز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دینا اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دینا ہے تو فرنز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے کب تک اس کا اعلان ہے کہ آپ کب تک اس پہ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹویٹر اوپن کیا ہوا ہے یہاں پر میں سانیہ نشتر جو کہ چیئرمین آف احساس امرجنسی پروگرام کی چیئرمین ہے انہوں نے یہاں پر ٹویٹ کیا کیا ہے دیکھیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آپ کے سوالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے آپ کی آسانی کے لئے کچھ معلومات مرتب کی ہیں اگر آپ کو احساس امرجنسی کیش مداد کی ضرورت ہے یا کسی ضرورت مند شخص کو جانتے ہیں تو اکاسی کتر پر شنکتکار نمبر بیجیں ایس ام ایس بیجنے کے آخری تاریخ انیس اپریل رات بانہ وجہ تک ہے یعنی کہ انیس اپریل تک آپ اس پہ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ نے نہیں کی تو آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کہ آپ اس سے اہل کیسے ہو سکتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے یہاں پر احساس.nathera.government.pk یہ اس ویب سائٹ کا سب لوگوں کو پتا ہوگا سب سے پہلے میں جو سب سے زیادہ کوسچن پوچھے جاننے والے ہیں سب سے زیادہ جو کوسچن پوچھے جاتے ہیں وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ یا اپ ڈیٹ کی ہے یہاں پر انہوں نے تمام کوسچن دے دی ہیں اکثر پوچھے گئے سوالات میں اس پروگرام کے لئے اپنی اہلیت کی تصدیق کیسے کر سکتا ہوں یہاں پر کے یعنی کہ اکاسی قطر پر آپ ایسا میس کر کے اپنی اہلیت کی تصدیق کر سکتے ہیں کیا میں اپنے والد والدہ یا شریک حیات کی ریجسٹریشن کی تصدیق کر سکتا ہوں آپ اپنا شراختی کا نمبر فرام کر کے اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اگر آپ اہل نہیں ہیں اور آپ کے والد یا والدہ شریک حیات اہل ہیں تو یہ آپ کو ایسا میس کے ذریعے بتایا جائے گا ویب سائٹ کے ذریعے آپ نے آپ کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پر یہ ویب سائٹ کے ذریعے جو آج میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں جس طریقے سے آپ نے ریجسٹر کرنا وہ طریقہ میں آج یہاں پر بتاؤں گا رقم کب منتقل کی جائے گی جانچ پر تال کے بعد کیا خندان کے سارے افراد اندراج حصہ لے سکتے ہیں نہیں اور یہاں پر سروس جو یعنی کے چارجز اب کوئی چارجز نہیں ہے اکتر اکاسی اکتر پر میسیج کرنے کے اس وقت کوئی چارجز نہیں ہے تو فرینڈ سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پیسے کب ملیں گے اور کیسے ملیں گے آپ اہل کیسے ہوں گے فرینڈز آپ نے اگر پہلے بھی اس پر ریجسٹریشن کی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے دوبارہ کرنی ہے کیوں کیونکہ آپ کی جو جانچ پر تال ہو رہی ہے وہ جلدی ہو ان کے پاس آپ دوبارہ اگر یہاں پر ریجسٹریشن کرتے ہیں تو ڈیٹا آپ کا دوبارہ جاتا ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے فورا تو آپ کی وہ فورا بھی جانچ پر تال کر سکتے ہیں یہ ایک ٹریک ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں شاید آپ کی قسمت کھول جائے اگر آپ اہل نہیں تھے آپ نے اس سے کیا اور آپ کی جانچ پر تال ہو رہی ہے یا پھر آپ کے پاس ذل انتظامی والا میسی جا رہا ہے تو آپ یہاں پر کریں آپ فورا آپ کو کوئی نہ کوئی فورا ایس ایم ایس آئے گا اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ یہاں پر آئی ڈی کارڈ نمبر لکھتے ہیں اگر کسی کو نہیں بتا تو میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے ہی یہاں پر ٹی پی یہاں پر آپ نے یہ جیسے ہی یہاں پر یہ ان کا کیپچر دیا ہوگا یہ آپ نے یہاں پر فیل کر کے تصدیق کریں یہاں پر آپ نے کلک کر دینا اور اوپر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوگا جو آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ آپ نے اوپر دینا اور نیچے آپ نے جو یہ کیپچر یہ کر کے یہاں تصدیق کریں کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا اگر آپ نے پہلے اس ویب سائٹ پہ نہیں کیا ہو تو آپ کے پاس میسیج آ جائے گا میں نے کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس اپشن آ جائے گا کہ آپ اس پہ پہلے ریجسٹریشن کروا چکے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے تصدیق کریں کہ بٹن کے بعد کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے ایس ایم ایس میں اب کوئی چارجز نہیں ہیں اس کے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک آسی قطر لکھ کے یہاں پر آپ نے میسیج کر دینا ہے جو آئی ڈی کارڈ آپ نے وہاں لکھا ہے فوراں آپ نے وہی آئی ڈی کارڈ یہاں پر لکھ کے کوئی بھی جو آپ نے آئی ڈی کارڈ وہاں پر لکھا وہی یہاں پر لکھنا ہے تو آپ نے کسی بھی نمبر سے سینڈ کر دینا ہے اور فرینز ایک بات اور بتا دوں اگر آپ کو اہل کا میسیج آیا ہوا تھا پہلے یہ آپ نے پہلے سینڈ کر لینا اس کے بعد کوئی بھی میسیج آپ کو آ جائے گا اگر آپ کو ملنے ہوئے تو آپ کو فوراں اہلیت کا میسیج آ جائے گا اگر نہیں ملنے ہوئے پھر جانچ پڑھتا لیا آئے گا تو انیس اپریل تک آپ کی جانچ پڑھتا لگی اس کے اندر اندر آپ کو کوئی نہ کوئی میسیج ضرور آئے گا فرینڈز ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں وہ بات کیا ہے کہ آپ کے پاس میسیج آئے تھا کہ آپ اہل ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی اس طرح کا میسیج نہیں آرہا کہ آپ کو کب پیسے ملیں گے وہ ٹھیک ہے آپ یعنی کب سے آکے پیسے لے سکتے ہیں قریبی سینٹر سے تو آپ جتنی آپ کے نام سیمز ہیں سیم میں جتنی بھی آپ کے نام ہے تو وہ کسی بھی سیم پر میسیج کر سکتے ہیں ظاہری وہ نہیں کہ جو آپ نے نمبر لگایا ہوگا اسی پہ تو وہ کسی بھی نمبر پر آپ کو میسیج کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی نمبر پر آپ کو وہ میسیج کر سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ نے کوئی نمبر اپنے بند ویڈیو ہے وہ اوپن کر کے آپ دیکھیں شاید ان پر میسیج آئے ہوئی ہے پر میسیج آ سکتا ہے تو آپ نے اپنے تمام نمبر آن کر لینا ہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپول ثابت ہوئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک لازمی کریں اگر چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ